لیون ریلیشن کی بات سامنے آئی تو ایک ورگ نے تو بڑا سواگت کیا وہیں سماج کا دوسرا ورگ جو ہے اس کے خلاف تھا قانون بن گیا آزادی مل گئی لیکن آزادی کے بعد یہ جس طریقے سے اس کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں چوکہ دینے والے ہیں بھیانک ہیں اور بڑے دردناک ہیں کیا کہیں چوک ہے جو اس طریقے کی چیزیں بار بار ہو رہی ہیں قانون میں چوک نہیں ہے دیکھے قانون کیا ہوتا ہے یہ میری اپنی راہ ہے قانون کی نظر سردہ ہے لیکن میرا یہ مانا ہے کہ قانون کو ساماجکتہ کی نظر سے بھی چلنا چاہیے بھارتی سمجھان میں جو آٹیکل ٹونٹی ون ہے جو آپ کو رائٹ ٹو لائف اور لیبرٹی دیتا ہے جو آپ کا فنڈامیٹل رائٹ ہے سپریم پورٹ نے اسی آرٹیکل کا ریفرنس دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو دومنسٹک بوائلنس ایکٹ ہے اس کے قانون میں جو پریبھاشت کیا گیا ہے اس پریبھاشت میں لیبرٹی ریلیشن مانا جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی ہو تب ہی ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ رہ سکتے ہیں جو قانون نے ایج تیہ کر رکھی اٹھارہ سال کے اوپر اگر لڑکی ہو گئی ہے تو وہ کسی کے ساتھ اپنی چوائس ہے لیبرٹی ریلیشن میں رہ سکتے ہیں کانون نے یہ پرمانیت کر کے کہ یہ کانونی ہے کہیں نہ کہیں سماج کو ایک غلط ڈاریکشن دیا میرا یہ اپنا ماننا ہے میں سپریم کورٹ کی باتوں کا کوئی کٹیسزم نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ جو آزادی ہے جو پرسنل لائف اور لیبرٹی ہے وہ سماجی کے لیچیوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے یا اس لیبرٹی سے اگر سماج میں کوئی برائی پھیل رہی ہے یا سماجی غلط ڈاریکشن میں جا رہا ہے تو یہ دیکھنا بھی کانون کا ہی کام ہے ultimately ہم ہر طریقے سے law سے گھرے ہو رہے ہیں لیکن law کا نیوز نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے کانونی دائرے میں ایک لیگل انٹرپیٹیشن کرتے ہوئے یہ بات کہہ ضروری لیکن لیگل انٹرپیٹیشن کے ساتھ ابھی ضروری ہے کہ آپ سوشل پرنسپلز کا بھی دھیان رکھیں سماج کی بھاوناوں کا دکھانے گا اسپیشلی بھارت جیسے دیکھ میں جہاں پر سنسکرٹی کو بہت مہتو دیا جاتا ہے جہاں پر رہیتیوں کو بہت مہتو دیا جاتا ہے جہاں پر ریلیشنز کو بہت زیادہ مہتو دیا جاتا ہے انسانی ریلیشنز کو بہا پر آپ ہر چیز کو ایک لیگل انٹرپیٹیشن سے نہیں تول سکتے تو اگر کانون اگر سپریم کورٹ نے اس بات کو لیگلائز نہیں کیا ہوتا تو بچوں کے پاس ایک کانونی آزادیں نہیں آتی تب پہلے یہ چیزیں ہوتی تھی لیکن لپ چھپ کے ہوتی تھی سماج سے چھپ کے ہوتی تھی